بسم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعا دلالا وكل دلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحاقا بآل فراعون سوء العذاب النار یعرضون عليها غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخل آل فراعون ادخل آل فراعون اشد العذاب محترم حضرین ہمارے ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد رکنے ایمان آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے ہم جب آخرت کہتے ہیں تو اس میں صرف میدان محشر یا جنت و جہنم کی زندگی نہیں ہے بلکہ ایک آدمی کی موت واقع ہو جائے تو اس کی قیامت قائم ہو گئی اور آخرت کا سلسلہ شروع ہو گیا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں کہ مرنے کے فوراً بعد ایک انسان کی جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں قرآن نے اس زندگی اور دوبارہ زندگی کیے جانے کے درمیان کی زندگی کو برزخ کہا ہے وَمِمْ وَرَا اِهِمْ بَرْضَخْ اِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ سورہ مومن ان کے آیت میں ہے کہ ان کے آگے سامنے ایک آڑ ہے برزخ ہے برزخ پردے کو آڑ کو کہتے ہیں اس دن تک کے لیے جبکہ انہیں دوبارہ زندگی کر کے اٹھایا جائے گا یہ برزخی زندگی کا جو پیریڈ ہے یہی پیریڈ قبر کی زندگی کا ہم کہتے ہیں ایک انسان کی اس زندگی کو قبر والی یا برزخ والی زندگی کہتے ہیں برزخ تم میں تو عموم ہے قبر چونکہ اکثر لوگوں کو زمین میں گاڑا جاتا ہے اور قبر اس گڑھے کو کہتے ہیں جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے عام طور سے اکثر و بیشتر لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے اس لیے عذابِ قبر یا سوابِ قبر کو قبر کی طرف نسبت دی جاتی ہے حالانکہ ایک آدمی اگر دفن کیے جانے کی بجائے مرنے کے بعد اگر ڈوب جائے دریہ میں اور اسے مچھلیاں جانور کھا لے ویں دنیا میں زندگی میں کوئی شیر درندہ انسان کو پھاڑ کر کھا جائے یا پرندے اس کے جسم اور بارڈی کو نوچ لے ویں جل کر راکھ بن جائے کوئی بھی شکل ہو انسان کے مرنے کے بعد کی وہ اس کی برزخی زندگی ہے اور ہمارے ایمان کی ایک بنیاد یہ ہے کہ جب اس کی یہ برزخی زندگی شروع ہوتی ہے تو یہی سے اگر وہ نیک ہے تو راحت اور نعمت کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اگر وہ بد ہے عذاب کا مستحق ہے کافر اور منافق تو ہیں ہی بعض مومنین بھی اگر عذاب کے مستحق ہیں تو اس پیریڈ میں بھی عذاب کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے قرآن کی متعدد آیات اس پر دلالت کرتی ہیں احادیث جو تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ عذاب قبر اور ثواب قبر دونوں اچھائی اور برائی اللہ کا انام رحمت اور اللہ کا عذاب دونوں حق ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اہل السنہ والجماعہ صحابہ تابعین طبع تابعین تمام امت کے اہل حق لوگوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے چنان سے امام تحوی رحمہ اللہ نے ایمانیات کا تذکرہ کرتے ہوئے بعض امور کا قیامت کی علامتوں کا اور مرنے سے پہلے کہ کچھ امور کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس پر اس پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَحْلًا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں عذابِ قبر پر بھی جو اس کا اہل ہے اللہ رب العالمین کے علم میں جناب میں جو اس کا مستحق ہے اس کو عذابِ قبر ہوتا ہے ہوگا اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وَسُوَالِ مُنْكَرِ وَنَكِيرٍ فِي قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ وَا دِينِهِ وَنَبِي اور منکر نکیر کا بندے کے سلسلے میں ہر بندے سے منکر نکیر کی جانب سے سوال کیا جانا اس میں کچھ بحثیں ہیں علمی ہم اس کو یہاں جب درس و اگرہ تفسیر سے ہوگا ہم بیان کریں گے کہ اس سے انبیاء کرام کو اکثر علماء نے مستحصنا مانا ہے بات سمجھ میں آتی ہے اور کچھ بچوں کے سلسلے میں اقوال ہیں کہ بچوں کے ساتھ ایسا ہو گیا نہیں ورنہ بقیاء تمام مرد اور خواتین کے سے قبر میں سوال ہونا ہے تین سوال رب کے بارے میں من ربک دین کے بارے میں ما دینک تمہارا دین کیا ہے اور نبی کے بارے میں من نبی یک یا اور بھی دوسرے الفاظ آئے ہیں کہ نبی جو تمہارے درمیان مبوس کیا گیا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جس کا اہلِ ایمان جواب دیں گے کہ میرا رب اللہ میرا دین اسلام اور میرے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کافر اور منافق کہیں گے ہا ہا لا عدری ہائے ہائے میں نہیں جانتا میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا اور وہی بات مکہنے لگا یعنی ایمان یقین اور تصدیق وہاں موجود نہیں تھی چنان سے اس سوال کا جو غلط جواب دیں گے منافق کافر تو ان کو وہی سے منکر نکیر کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ نہ تُو نے جانا نہ تُو نے پڑھا اور پھر اس کو عذاب دینے کا سلسلہ شروع ہوگا جس کی مختلف قیفیات ابھی ہم بیان کریں گے بیان کی گئی ہے حدیثوں میں تو منکر نکیر کا سوال کیا جائے گا علا ماجات به الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خبروں اور حدیث کی بنیاد پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعنی صحابت رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہیں وَالْقَبْرُ اور یہ قبر یہ امام تحاوی کی عبارت ہے اہل السنہ والجمعہ اس عبارت کو گویا یہ ترجمانی کر رہے ہیں اہل سنت والجمعات کے عقیدے کی یہ ہمارا ماننا ہے ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا یہی طریقہ تھا یہی تعلیم ہے چنان سے یہی ایمان تھا چنان سے قبر کی قبر یا تو ایک انسان کے لیے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یہ امام تحاوی رحمہ اللہ کی ایک عبارت میں نے اس تناظر میں بتائی کہ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے شیخ موفق ابن مقدسی کہتے ہیں کہ عذاب القبر و نعیمہ حق یہ ایک دوسرے عقیدے کی کتاب ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر اور نعمت قبر قبر کا عذاب اور قبر کا آرام عذاب تکلیف مار پیٹ سبا گیا اس میں سزا اور نعمت راحت کی چیز جس سے انسان کو لذت محسوس ہو آرام ملے خوشگواری محسوس ہو تو عذاب قبر اور نعیم قبر حق ہے وَقَدِسْ سَعَادَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وَسَلَّمَ مِنْهُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وَسَلَّم نے اس سے استعازہ کیا ہے یعنی پناہ طلب کی ہے اور وَأَمَارَ فِي كُلِّ سَلَاتِن اور ہر نماز میں اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے وَفِتْنَةُ الْقَبْرِ حَقُن اور اسی طریقے سے قبر کا فتنہ بھی حق ہے اس کی شاید تفصیل کا موقع نہ ملے عذاب قبر اور فتنہ قبر دو لفظ استعمال ہوتا ہے فتنہ قبر سے مراد قبر میں جو مختصر سا یہ تین سوال منکر نکیر جو دو فرشتے آئیں گے اور ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے یہ حدیثیں ثابت ہیں کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں لیکن یہ چونکہ روایاتِ صحیحہ سے ثابت ہیں اس لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے ایمان بلغیب اللہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب سے متعلق جن امور کے بارے میں خبر دی ہے ہماری اقل میں آئے یا نہ آئے ہم اسے مانتے ہیں یہی ایمان بلغیب ہے تو یہ اس میں شامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی اور عذاب فتنہ قبر حق ہے اس کا سوال کرنا بھی حق ہے اور پھر اس کے بعد بعض بادل موت یعنی دوبارہ زندہ کیا جانا یہ بھی حق ہے یہ جو میں نے دو جگہ سے عبارتیں پیش کریا اللہ علیہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ اہل ایمان اہل السنہ والجماعہ ہی نہیں بلکہ جتنے اہل حق ملتیں گزری ہے یعنی یہود و نصارہ تک بھی وہ بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قبر میں عذاب یا ثواب ہوگا اللہ علیہ ابن قیم رحمہ اللہ کی بھی اس طرح کی عبارت ہے اور یہ جو اللہ علیہ ابن تیمیہ نے فرمایا بخاری کی اس روایت میں بھی موجود ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی اور یہوداں عورت نے بیان کیا کہ قبر میں عذاب ہوگا اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس پر کچھ لوگ جو ہے سوال اٹھاتے ہیں منکری نے حدیث کھیرے ایک یہودی کیسے بتائے گا ہاں ایسی کئی چیزیں ہیں صحابہ اکرام کو بعض یہودیوں نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا انہوں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وضاحت فرمائی تو آپ نے اس کی تصدیق کی بتایا کہ ہاں قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے اور ہوتا ہے جو اس کے ہوگا جو اس کے لائق ہیں جو اس کے مستحق ہیں اللہ رب العالمین ان کو عذاب دے گا میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ابھی میں نے شیخ ابن مقدسی کی عبارت میں پڑھا اس سے پناہ مانگی ہے ہر نماز میں اس کا حکم دیا نماز ہی نہیں صبح و شام کی جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں اذکار پڑھتے ہیں اسبحنا واسبح الملکو للہ والے میں ہیں وعذبک رب عذبک من عذاب فی النارے وعذاب فی القبر یعنی صبح و شام کے جو اذکار اور دعائیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس کی پناہ میں آئے قبر میں کوئی عذاب دیا جائے کسی بھی عذاب سے اور جہنم کی عذاب سے اور بھی دعائیں ہیں اور بھی مواقع ہیں کئی موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا استعیذو باللہ من عذاب القبر اور صبح و شام کی ایک اور دعا ہے اللہم عافنی فی بدنی والی میں بھی ہیں وعذبک من عذاب القبر کہ میں عذاب قبر سے پناہ مانتا ہوں اور آپ نے صحابہ کرام سے اسپیشلی کبھی قبروں کے پاس سے گزرے یا عام حالات میں آپ نے کہا استعیذو باللہ من عذاب القبر اللہ رب العالمین سے قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرو اور آپ نے جیسے دعا سکھائی نماز کے آخیر میں اللہ من یعذو بکا من عذاب القبر و من عذاب النار وعذو بکا من فتنة المسیحی دجال وعذو بکا من فتنة المحیہ والممات وعذو بکا من فتنة المحیہ والممات وعذو بکا من المعاصم والمغرم پڑھئے موقع نہیں ہے کہ میں ترجمہ کروں اور پوری لمبی تشریح کروں فیلحال صرف آج کے خطاب میں خطبہ یومہ میں قضاب قبر سے متعلق میں ذکر کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنیادی کاموں میں سے ایک یہ تھا کہ آپ بشیر و نظیر تھے ڈرانے والے اور خوشکبری دینے والے بشیر خوشکبری دینے والے نظیر ڈرانے والے اور جن چیزوں سے ڈرانا تھا جن چیزوں کی بشارت تھی وہ یہی سے شروع ہو جاتی ہے دنیا میں تو ہے ہی قبر میں بھی آدمی کے لیے عذاب کی چیزوں کی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرائیا ہے اور قبر میں بھی راحت و آرام کی چیزوں کی جس کی خوشکبری دی ہے اہل ایمان کو قرآن میں اس کی دلیلیں موجود ہیں میں نے حدیثوں کی طرف اشارہ کیا اور یہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر بلکہ صبح و شام کی دعاوں میں بلکہ ہر نماز کے آخری رکعت میں چشہت کے بعد کی ایک دعا سکھائی جس میں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے پناہ کی تعلیم دی گئی ہے یہ ہمارے لئے کتنی شدید ضرورت کی چیز ہے اگر ہم ایمان و یقین کے ساتھ اللہ الرسول کی باتوں کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ان باتوں کو سن کر ہمارے راؤنٹے کھڑے ہو جانے چاہیے دل دہل جانے چاہیے اور آدمی کو اس کے لئے عظم اور فکر کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اللہ رب العالمین کے اس عذاب سے اپنے آپ کو اپنے خاندان کے لوگوں کو اپنے بال بچوں کو بچانے کی فکر کریں دنیا میں کھانا پینا دنیا کے عیش و حرام اور دوسری لذتوں اور نعمتوں کے لئے جتنی فکر کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس بات کی فکر ہونی چاہیے اگر ہمارا ایمان ہے اور یہ چیز ہم کو ان لوگوں کے درمیان نظر آتی ہے جن کا ایمان بالکل مضبوط تھا اللہ اور اس کے رسول نے جن کی تصدیق کیے صحابہ اکرام پڑھئے ان کے حالات اور واقعات یا عذاب جہنم کا ذکر ہوتا تھا کیسے ان کی حالت بن جاتی تھی ہچکیاں بن جاتی تھی حتی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف ایک اشارہ کروں بہت مرتبہ آپ سن چکے ہوں گے یاد دلا رہا ہوں صرف کہ ان کے تعلق سے روایت صحیحہ میں موجود ہے کہ جب وہ قبر پر کسی بیٹھتے زیارت کرتے تھے بہت روتے تھے بہت روتے تھے اتنا روتے کہ روایتوں میں ہیں کہ آپ کی آنسووں سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی اتنا آنسو بہتا کہ داڑھی بھگ جاتی تھی لوگ پوچھتے کہ آپ قبر کے سلسلے میں کیوں اتنا زیادہ فکر مند اور پریشان رہتے ہیں تو ہوتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ایسالی زنورین جن کی فضیلہ تو بشارتیں آپ سن چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخرت کے سفر کے لیے یہ جو مرحلہ ہے قبر کی جو منزل ہے پڑھاؤ ہے یہ پہلا پڑھاؤ ہے پہلا مرحلہ ہے اگر یہاں معاملہ ٹھیک ٹھاک رہا تو آگے کا معاملہ بھی ٹھیک ہے یہاں معاملہ بگڑ گیا تو آگے بھی انسان کے لیے خطرہ ہے اور قبر کے عذاب کا ایک پہلو یہ بیان کرتے ہیں اہل علم کہ کفار و مشرقین اور منافقین کے لیے یہی سے گویا ایک تنبیح شروع ہو جاتی ہے ان کے لیے آگے کے عذاب کا یہ گویا مقدمہ ہے اب ان کی مایوسی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ قبر میں ان کو ایسا عذاب دیا جاتا ہے کہ آگے ان کو مایوسی ہو جاتی ہے کہ اب ہمارا معاملہ ٹھیک ٹھاک نہیں رہے گا مومن کے لیے دنیا قبر میں کشادگی جنت کی ہوائیں خوشبو اور جنت کے مناظر جو دکھا جاتے ہیں وہ آگے کے لیے اس کے راحت کا سامان بنتے ہیں مقدمہ بنتے ہیں اور اگر کسی ایمان والے کو اس کے گناہ کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے تو عذاب قبر ان چیزوں میں سے ایک ہے جو ایک ایمان والے بندے کو آگے کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ اور دنیا میں جو گناہ ہوا ہے اس کے صاف کرنے کا سبب بنتے ہیں انسانوں کو یا مسلمان مومنوں سے جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کے خاتمے کے دس اسباب اہل علم نے بیان کیے ہیں توبہ استغفار برائی ہو جانے کے بعد نیکیاں کرنا دوسروں کی دعائیں اور ایسے کئی اسباب کے ساتھ ایک سبب یہ ہے آٹھویں سبب علامہ ابن تیمیہ نے دس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آٹھویں سبب یہ ہے کہ ایک مومن بندے کو اس کے گناہ کے مطابق قبر میں عذاب دے دیا جائے تو جب یہ عذاب ہو جائے تو آگے اس کے لیے صفائی ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کے تعلق سے بھی رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں حضر معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وفات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یہ ایسے شخص تھے کہ جن کے آپ ان کی قبر پر جب تدفین کی تو اچانک آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ کہا صحابہ نے وجہ پوچھی کہا یہ ایسے شخص ہیں جن کی موت سے عرش ہیل گیا اتنے اونچے مقام اور ایسے مقام والی شخصیت تھی لیکن ان کو بھی قبر نے ایک مرتبہ بھینچ دیا بابا دیا سوچئے ایک صحابی رسول پھر ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ کا قبر کے پاس سے گزر ہوا ایک صحابی کے ساتھ تھے آپ نے کہا اف اللہ کا اف اللہ کا اف ہے تجھ پر اف ہے تجھ پر صحابی نے سمجھا مجھے کہہ رہے ہیں پیچھے ہڑ گئے کہا میں تو کہا تم کیوں ٹھہر گئے ایسا ہو گئے کہا آپ نے اف کہا میرے بارے میں تو میری یہ قیفیت ہو گئی کہا تم سے نہیں یہ صاحب قبر سے کہا تھا میں نے اسے ایک ایسے ایسے کام سے بھیجا تھا اس نے ایک زرہ کے سلسلے میں غلول کیا بددیانتی کی خیانت کی اس کی وجہ سے اسے عذاب قبر ہو رہا ہے تو عذاب قبر کیے کچھ روایتیں میں نے بیان کی اس کے ثبوت میں ایک دو آیتیں بہت پہلے سے آج تاخیر ہو گئی ایک دو آیتیں میں نے ایک آیت پڑھی سورہ مومن یا سورہ غافر کی آیت جو آل فیرون کے بارے میں ہے اللہ رب العالمین نے جو فیرونیوں کو فیرون اور آل فیرون کو سمندر میں غر کیا تو اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا وحاقہ بے آل فیرون سوء العذاب کہ آل فیرون کو ایک برے عذاب نے گھر دھر پکڑا گھیر لیا دریا میں ڈوبو دیا اللہ نے اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جہنم ہے آگ ہے آگ جہنم نہیں آگ ہے جس پر وہ صبح و شام جس کا سامنا کرائے جاتا ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةُ وَيَوْمَ تَقُمُ السَّاعَةُ عَدْخِلُ عَلَى فِرْعَوْنَا عَشَدُّ الْعَذَابُ اور جب قیامت قائم ہوگی تو یہ کہا جائے گا کہ آل فیرون کو انتہائی سخت عذاب میں داخل کر دو ڈال دو ابھی مطلب اللہ کے اس فرمان کا جو آخری جملہ ہے ٹکڑا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو یہ کہا جائے گا کہ ان کو جہنم میں ڈالو سوہِ عذاب میں اشد العذاب میں ڈالو سترین عذاب میں اس کا مطلب یہ ابھی قیامت کا معاملہ الگ ہے اور اس سے پہلے جو ہے اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُونَ وَعَشِيَا کہ آگ پر یہ سو آگ ہے جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اس کا سامنا کرائے جاتا ہے قیامت سے پہلے یہ معاملہ ہو رہا ہے اور یہی عذابِ قبر ہے اللہمہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کو نقل کر کے کہا کہ اس آیت میں بالکل صاف دلیل ہے عذابِ قبر کی کہ قبر کا عذاب ہوگا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں اور بھی متعدد مقامات پر عذاب کا ذکر کیا ہے جس سے عذابِ قبر بالکل واضح انداز میں ثابت ہوتا ہے جیسے سَنُعِذِّبُهُم مَرَّتَئِنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ نَعْزِيمِ کہ ہم انہیں دو مرتبہ عذاب دیں گے پھر انہیں دبردست عظیم عذاب کی طرف پلٹایا جائے گا ہم انہیں دو مرتبہ عذاب دیں گے تو دو مرتبہ ایک دنیا کا عذاب ایک برزخ کا عذاب اور پھر جو عذابِ عظیم کا ذکر ہے وہ آخرت کا عذاب سور سجدہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا نُزِيقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الْعَذْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْاکْبَر کہ ہم انہیں عذابِ اکبر جو بہت بڑا عذاب ہے جہنم کا آخرت کا آخرت یہ بھی ہے قبر بھی اس سے پہلے ہم عذابِ ادنہ دیں گے ہلکے درجے کا عذاب جو جہنم کے مقابلے میں ادنہ ہے اور قبر کا عذاب بھی ادنہ بھی ادنہ نہیں ہے دنیا کے اعتبار سے لیکن آخرت کے مقابلے میں اللہ نے اس کو ادنہ کہا ہے تو یہ عذابِ ادنہ کی دو تفسیر کی ایک تو یہ کہ دنیا میں انسانوں کو جو مصیبت پریشانی اور مختلف قسم کی پریشانیاں دکتیں دشمن کا تسلط جو آج مسلمان بھی بہت ہر جگہ پوری دنیا میں جھیل رہے ہیں تو دنیا کے عذاب بھی مراد ہیں اہلِ علم نے کہا اور قبر کا عذاب بھی کچھ لوگوں نے تفسیر کی اہلِ علم کہتے ہیں کہ دونوں مراد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے ایک جگہ قرآنِ مجید میں فرشتوں کی جانب سے جو روح قبض کی جاتی ہے اس کا تذکیرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا فرشتے ان کے چہروں پر ماریں گے قرآن میں ہے اور کہیں گے کہ آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے عذابِ قبر کا اثبات کیا ہے کہ قرآن کی اس آیت سے قبر کا عذاب ثابت ہوتا ہے یہ میں دلیل کے طور پر بیان کر رہا ہوں بہت وقت کم ہے اور پہلے ہی سے دیر ہو چکی یہ قرآن کی دو چند آیتیں اور بھی کئی آیتیں ہیں کئی دلیلیں ہیں حدیثوں کو میں نے بیان کیا اور بہت ساری احادیث ہیں جن سے عذابِ قبر کا اثبات ہوتا ہے جزوی طور پر بھی عمومی طور پر بھی اسی طرح نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے میں صرف ایک اشارہ کروں حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اہد کے شہدہ مسلمان جو شہید ہوئے تھے غزو اہد میں ان کی روحیں جنت میں سز پرندوں کے قالب میں سونے کے قندیلوں میں ان سونے کے سائے میں لٹکی ہوئی ہیں اس پر معلق ہیں اس پر چہ چہا رہی ہیں اسی طرح ایک عمومی آیت ہے کہ نسمت المؤمن فی کیا ہے یعلی کو فی طائرن فی جوف طائرن یعلی کو شجر الجنہو کا مقال کہ آدمی کی ایک مسلمان بندے کی روح جو ہے وہ پرندے کی شکل میں جنت کے درخت پر ہوتی ہے تو ایک مؤمن کی کہا علیین سے جین والی بات بھی ہے تو اس میں کچھ لوگ اختلاف سمجھتے ہیں تو مؤمن کی روح یا شہید کی روح شہید کا خصوصی درجہ ہے یہ جنت کے کچھ حصوں میں ہوتی ہیں ان کے لیے جو خاص مقامنات اور مقام جنت میں تیار ہے وہ قیامت کے بعد ہی داخل ہوں گے یہ ایک علمی بحث ہے اسے میں چھوڑتا ہوں تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ نے بیان کیا کہ اہد کے شہدہ کا یہ حال ہے اللہ رب العالمین نے ان کو اور چاہتے ہو تو بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ دنیا میں آخر میں کہیں گے کہ جو ہم چاہتے تھے اس سے زیادہ ملا بار بار پوچھنے پر کہیں گے پھر سے دنیا میں بھیج دیں اور ایک روایت میں ہے صحیح روایت میں کہ وہ کہیں گے اے اللہ تعالی ہمارے مومن بھائیوں کو ایمان والوں کو خبر پہنچا دے کہ ہمارا اتنا بہترین حال ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کی طرف سے کچھ قرآن کی آیتیں نازل کی لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُخْتَلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَا أُنْ إِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْضَقُونَ کہ سوری عالم ران میں یہ ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے راستے میں جو مارے گئے ہیں شہید کیے گئے ہیں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے پاس روزی دیے جاتے ہیں زندہ ہیں اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں شہید زندہ ہیں تو اب ان کی قبر پہ جا کہ ان کو بگارا جا سکتا ہے جی نہیں ان کی شوہ سور بگرہ میں کہا بَلْ أَحْيَا أُنْ وَلَاكِ اللَّا تَشْعُرُونَ لیکن تُن کو اس کا شعور نہیں ہے ان کا اس کا شعور نہیں ہے حضرت براء ابن عزب کی لمبی روایت جس کے بیان کرنے کا موقع بلکل نہیں ہے جس میں بتایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقی غرقت میں ایک جنازے میں شریک ہوئے اور پھر اس کے بعد آپ نے اہلِ ایمان کے تعلق سے قبر سے عذاب سے پناہ مانگی اور اس کے بعد صحابہِ کرام کو دم بھی روایت بیان کی کہ جب ایک مومن بندے کا موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے خوشبودار کا فن لے کے آتے ہیں جنت کا لباس لے کے آتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے چہرے بڑے پرنور خوش اچھے ہوتے ہیں اور پھر ان کو اس کو خوش آمدیت کہتے ہیں کہ نفس مطمئنہ تو اللہ کی طرف چل اور وہ بہت آسانی سے اپنے جسم سے نکل جاتی ہے پھر اسے اچھا کپڑا لباس جنت کا لباس پہنا کے آسمان میں لے جاتے ہیں ان کا استقبال ہوتا ہے وہ تفصیلات موجود ہیں اور ان کو پھر اچھے حال میں رکھا جاتا ہے برزخ میں پورے معاملات جو ہوتے ہیں اس کے بالمقابل کافر کا جو معاملہ ہوتا ہے تو بڑے بھیانک شہرے والے فرشتے ٹاٹ کے کپڑے جو بدبودار ہوتے ہیں لا کر اس کی روح کو کھیج کھانچ کر اس میں ڈالتے ہیں اور لے جاتے ہیں اس کی تفصیلات حت برابین عاظیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے اس میں بھی کچھ تفصیلات آپ کو غیب سے متعلق ملے گی بلکل صحیح روایتیں ہیں یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیلات قبر کے عذاب کی اور قبر کی نعمت کی دونوں بیان کی مومن منافق کافر اور مشرق وغیرہ کے تعلق سے اور یہ ہونا ہی ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کچھ لوگوں کو یہاں کچھ لوگ میں نے بحث یہ کر رہا تھا بات یہ کر رہا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب شہدہ کی روحیں موجود ہیں تو ان کو پکارا جا سکتا ہے یہ بات دھیان رکھئے کہ تین دار ہیں ایک دار دنیا جس میں ہم ہیں ایک دار برزخ ایک دار آخرت ہاں قسموں کے بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے دار دنیا میں حقیقی معاملات ہمارا جسم اس جسموں سے ہوتا ہے روح اس کے تابع ہے روح اس کے تابع ہے اس جسم میں بھی روح ہے جب ہم زندہ ہیں روح نکل گئی مر گئے اور برزخ کی زندگی میں روح اصل ہے جسم اس کے تابع ہے کوئی چاہے کھڑے میں دفن ہو کوئی پرندہ کھالے درندہ کھالے جل جائے راک ہو جائے روح اصل ہے بدن اور عذاب قبر اور نعمت قبر جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے دونوں پر دونوں کا کنیکشن ہوتا ہے وہ ہم جان سکے یا نہ جان سکے دونوں پر ہوتا ہے اور آخرت میں انسان کو جو دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہ ان دونوں دار سے دار دنیا دار سے برزخ سے کامل شکل ہوگی وہاں روح اور جسم اپنی کامل شکل میں ہوں گے پھر موت نہیں آئے گی اور عذاب دنیا کا برزخ کا ہو یا آخرت کا یہ جسم کی جسامت بڑھ جائے گی کھالے موٹی یا کم کم اور موٹی یا پتلی جو بھی رہے موٹی ہو جائیں گی لیکن جسم یہی رہے گا یہ اہل السنہ والجماعہ کا قرآن و حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر عقیدہ ہے تو ایک یہ کہ وہ زندہ نہیں ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ برزخی زندگی کے بارے میں ہم نہیں جانتے کوئی اس سے یہ استعدال کرے کہ وہ زندہ ہیں یا انبیاء زندہ ہیں انبیاء کا خاص مقام ہے تو ہم ان کو پکار سکتے ہیں دوسرے مسلمانوں کی طرح نہیں ہیں ان کو مردہ بول دیئے یا مر گئے یہ بول دیئے تو یہ غستاخی ہو گئے یہ بالکل غلط بات ہے دنیاوی اعتبار سے موت ہو گئی لیکن عام لوگوں کی جو موت ہوتی ہے شہدہ کی انبیاء کی موت کا معاملہ ویسا نہیں ہے ان کا درجہ اونچا ہے ان کو ایک مقام ملا ہے عام لوگوں کی روحیں علیین سجین میں ہوتی ہیں برے لوگوں کی سجین میں ان کی علیین میں جیسا کہ حدیثوں میں ہے لیکن انبیاء کی روحیں خاص مقام میں ہیں شہدہ کی روحیں جنت میں ہیں جنت میں ہوتی ہیں جنت کے درختوں میں ہوتی ہیں کچھ حصوں میں جو ہے وہ چاہتی ہیں یہ مراتب کے اعتبار سے درجات ہے خود شہدہ میں اور انبیاء میں بھی درجات ہیں میراج کی رات کے واقعے سے اس کا اس پر استدلال کیا جا سکتا ہے تو یہ درجات کا فرق ہے اب ان تفصیلات کو جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا اکل میں نہیں آتی کیسے ثابت کریں گے سائنس یہ کہتا ہے ہم کو تو دکھائی دیتا ہے ایک مردہ ہمیں نہیں لگتا کہ اس کو فرشتہ آتا ہے بٹھاتا ہے قبر میں اتنی جگہ نہیں ہوتی پھر اس سے سوال جواب کر رہا ہے اس پر جو ہے گروہ سے حملہ ہو رہا ہے جس میں ہے کہ اس کو چہرے پر مانتا ہے تو اس کا یہاں سے لے کر پیچھے تک حصہ پھڑ جاتا ہے پھر وہ چیخ مارتا ہے منکر نکیر کا سوال کا جب جواب نہیں دے پاتا تو چیختا ہے ایسی چیخ جسے انسان اور جن کے علاوہ سارے لوگ سنتے ہیں یہ اللہ کی حکمت ہے ہمارا اور آپ کا دنیا میں امتحان ہے اس لئے ہم نہیں سنتے اگر چیزوں کو جنت جہنم کو انسان دنیا میں دیکھ لے وے عذابِ قبر اور ثوابِ قبر کو دیکھ لے وے تو امتحان نہیں رہے گا تو یہ اللہ کی حکمت سے جڑا اس لئے انسان اور جننات کو نہیں سنائی دیتا جانوروں کے ساتھ یہ امتحان نہیں ہے اس لئے جانور سنتے ہیں دوسری حیوانات سنتے ہیں جیسا کہ حدیثوں میں موجود ہیں اور ویسے بھی اگر ہم سائنسی اور اقلی بات کر رہے ہیں تو پرانے دور میں موتزلہ جو اقل کو نقل پر مقدم کرتے تھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ بات کچھ حد تک سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جہالت کا یعنی سائنسی اعتبار سے ایسا دور تھا کہ بہت سی تحقیقات نہیں ہوئی تھی آج اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے منکرین حدیث ہیں کچھ اور فرقے کے لوگ ہیں بیدتی ہیں اعتزال کے وارسین ہیں جو اقل کی بنیاد پر ہمارے یہاں جو تحریکی حضرات ہیں جن کے یہاں خارجیت ہے کہیں باطنیت ہے کہیں صوفیت ہے ان کے یہاں یہ اقلیت بھی ہے اور اقل کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ عذاب قبر کیسے ہوگا میں نے کئی مقامات پر اس وقت بیان کیا اہل علم نے سلف سے بیان کیا کہ آپ کے سامنے ایک آدمی سو رہا ہے بھیانک خواب دیکھ رہا ہے ڈر رہا ہے چیخ رہا ہے چلا رہا ہے خواب کی حالت میں آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن محسوس نہیں کرتے کہ یہ خواب میں چیخ رہا ہے دوڑ رہا ہے بھاگ رہا ہے چلا رہا ہے تو یہ تو موت نین تو چھوٹی چیز ہے موت کے مقابلے میں موت اس سے بڑی ہے ایک مرہ ہوا انسان چیخ چلا رہا ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کونسی دکت کی بات ہو گئی اس کے علاوہ ہم دنیا میں آج سائنسی اعتبار سے دیکھ رہے ہیں مان رہے ہیں کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہیں دکھائی نہیں دیتی یہ ٹیوب لائٹ جل رہا ہے لائٹ جل رہا ہے پنکھا چل رہا ہے کیسے چل رہا ہے بجلی سے کرنٹ سے وہ کرنٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے کیا ہم کئی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جانور سونگ لیتا ہے ہم وہ سونگ نہیں پاتے کتہ کئی چیزیں سونگ لیتا ہے جو ہم نہیں سونگ پاتے کچھ جانور ایسی چیزوں کو محسوس کر لیتے ہیں جو انسان محسوس نہیں کرتا آج سائنس والے یہ مانتے ہیں کہ کسی مقام پر اگر زلزلہ توفان آ رہا ہے سمندر میں سومنامی یا ایسی کوئی چیز آ رہی ہے تو انسانوں کو محسوس نہیں ہوتا اس سے پہلے جانوروں کو محسوس ہو جاتا ہے زلزلہ آنے سے پہلے چڑیا گھر میں جانوروں کی تبدیلی دیکھی گئی ہے کہ پانی والا جانور چلتھلی اگر باہر ہوتا ہے بھاگ کے پانی میں چلا گیا چوٹی ہے اپنے بیل میں چلی گئی اسی طرح اور بھی جانوروں کو دیکھا گیا کہ وہ بھاگ کر اپنے مقام پر محفوظ جگہ پر جاتے ہیں گویا ان کو اس بات کا حساس ہو جاتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے چنانچہ وہ اپنا محفوظ مقام اختیار کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ اقلی طور سے سمجھ میں آنے والی بات ہے ایسے اور بھی اقلی جواب دیئے ہیں جس کا وقت اجازت نہیں دیتا میں بات کو سمیٹ ہوں اور صرف ایک دو باتیں یہ بیان کروں کہ قبر میں عذاب کے اسباب بھی قرآن نے بیان کیے حدیثوں نے بیان کیا کہ کیوں عذاب ہوتا ہے ایک دو روایتیں ایک دو سبب ذکر کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم کی حدیث ہے ایک مرتبہ دو قبروں کے بیچ سے گزرے صحابہ اکرام ساتھ میں تھے آپ نے فرمایا کہ انہما لا یعذبان کہ یہ جو قبروں دو قبروں والے ہیں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے وما یعذبان فی قبیر اور جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی بڑی بات نہیں تھی کا مطلب یہ نہیں کہ بڑا گناہ نہیں تھا گناہ کا بھی رہا ہے اس سے بچنا بڑی بات نہیں تھی اما احدہما فکانا لا یستبرئو من البول رہا ایک انسان جو اس میں عذاب دیا جا رہا ہے تو ایک وہ تھا جو پیشاب سے بچتا نہیں تھا احتیاط نہیں کرتا تھا ہم لوگ کتنے ہیں پیشاب پاکھانے کے عذاب میں اس سے بچنا کہ ہم جب پیشاب کرنے بیٹھے تو اس کے چھیٹوں سے اپنے آپ کو بچائے آسان ہے اس سے بچنا آسان ہے لیکن وہ بچتا نہیں تھا تو ایک پیشاب سے بچتا نہیں تھا پیشاب کے چھیٹوں سے دیکھئے طہارت کی کیسی تعلیم ہے اور دوسرا جو ہے دوسرا جو ہے وہ وہ چغل خوریاں کرتا تھا تو غیبت اور چغل خوری غیبت سے بھی پر بھی لوگوں نے استدلال کیا میراج والی حدیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ان لوگوں کو بھی جلتا ہوا دیکھا یا آگ میں جلتا ہوا جو لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے ان کے ناخون جو ہے وہ تانبے کے بنے اور وہ اپنے ناخون سے اپنے جسم کو اپنے گالوں کو نوچ رہے ہیں حتی جبریل نے بتایا کہ یہ میراج کی حدیث میں جو مناظر بتائے گئے ہیں بعض علماء نے اسے بتایا کہ وہ ان کو جو جلنے کا یا عذاب ہو رہا ہے یہ عذاب قبر ہے اس پر بحث کی جا سکتی ہے لیکن اہلِ حلوہ نے کہا اسی میں سودھ کھانے والا ابھی میں نے ایک روایت بیان کی تھی خیانت کرنے والا اسی طرح ایک روایت انسائیکلوپیڈیا موسوعہ میں بیان کیا کہ کسی جانور کو تکلیف دینے والا استدلال کیا ہے اس عورت کے عمل سے جت کا بخاری وغیرہ میں روایت ہے کہ ایک عورت نے اپنی بلی کو بان دیا نہ خود کھانا کھلایا نہ اسے چھوڑا کہ وہ اپنے کھانے کو خود تلاش کر لے وے اور بھوک پیاس سے مر گئی اس کے بدلے میں اسے اللہ نے عذاب میں ڈال دیا تو اسے کہ کسی جانور کو تعذیب اور تکلیف دینا اب کسی جانور کو آپ تکلیف دے وے اس پر عذاب قبر ہے اب آپ اگر اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کو اپنے کسی رشتدار کو یا کسی انسان کو ایسی تکلیف دے رہے ہیں اور آج بہت سارے لوگ اس طرح کی جورت کرتے ہیں عجومی تشدد میں وہ تو خیر غیر مسلم ہیں ہاں انہیں بھی یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ کر کے وہ کامیاب وہ تیر نہیں مار رہے ہیں بچیں گے نہیں اگر توبہ نہیں ملی ان کے انہیں ایمان نہیں ملا توبہ نہیں ملی تو یہ اسباب ہیں عذاب قبر کے چند اسباب کا میں نے ذکر کیا گناہ یعنی ان شارٹ ہم کہہ سکتے ہیں اختصار کے ساتھ کہ گناہ ہمارے لئے مسئلہ ہے اور عذاب قبر سے بچانے والی کچھ چیزیں ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک حدیث کہ جو شخص جمعہ یا جمعہ کی رات میں جس کا انتقال ہوتا ہے اسے کبھی عذاب قبر نہیں ہوگا یہ جمعہ کی رات میں وفات کی فضیلت ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی شرک اور بیدت کر رہا ہے ہر جمعہ کے دن اس کی موت ہو گئی تو آپ کہیں کہ فضیلت والا ہے ہمارے یہاں رمضان کے دنوں میں بھی موت کا لوگ بیان کرتے ہیں لیکن میں نے کوئی روایت ایسی پڑھی نہیں ہے میں نہیں جانتا کسی کو معلومت تو بتائیں لوگ بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ لوگوں کی دعائیں جیسے مثال کی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی انسان کے جنازے میں چالیس لوگ یا تین صف اہلِ توہید کی شریک ہو گئی اور وہ دعا کرتے ہیں اس کی مغفرت کی تو اللہ ان کی بخشش کرتا ہے تو مومنین کی دعاوں سے مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے اسی طرح باز اور عامال کے بارے میں بتایا گیا کہ صدقہ و خیرات کیا جائے فلاں اور فلاں عمل کیا جائے تو اس کے ذریعے سے جیسے آدمی کے مرنے والے کے اولاد جو ہے وہ دعا کرے نیک اولاد یا وہ جو ایسا کام کر کے گیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کونک ہدایا مسجد بنائی بورنگ بنائی درخت لگایا جس سے سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں پرندے یا لوگ پھل کھاتے ہیں تو جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا اس کو بھی عجر سواب ملے گا تو ایسی نیکیاں استغفار مومنین کی مغفرت طلب کرنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی تدفین کے بعد کہتے تھے اسعلو لہو تثبیت فَإِنَّهُ الْآَنَ يُسْعَل کہ آدمی جو قبر میں دفن کیا گیا ہے اس کے لئے ثابت قدمی کی دعا مانگو اس لئے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا اس لئے مسلمانوں کو تدفین کے بعد تھوڑی دیر رکنا چاہیے دعا کرنی چاہیے مغفرت کی دعا اجتماعی نہیں اپنی اپنی دعا کریں یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے یہ عذابِ قبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے میں اس کے مختلف پہلوں کو بیان کرنے کی تفصیل میں وہ ختم ہو چکا زائد ہو چکا لیکن یہ عذابِ قبر کے تعلق سے جو بھیانک مناظر بیان کیے گیا ہے وہ رہ گیا ہے اس کا تھوڑا سا اشارہ کروں کہ میں نے بھی بتایا منکر نکیر کافر مشرق منافق ہے جس کو عذاب دیتے ہیں جو صحیح جواب نہیں دے پائے گا اس کو ماریں گے اس کو پھاڑیں گے یہاں اس کے کیا نام ہے جبڑے سے لے کے اس کے کان کی لوہ تک آگے سے لے کے پیچھے تک پھڑ جائے گا سینہ پھڑ جائے گا پھر جڑ جائے گا وہ چیخے گا اور اس کی چیخوں پکار کو انسان اور جینوں کے علاوہ سارے حیوانات سن سکتے ہیں سنتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لولا اللہ تدافنو لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر کہ اگر ایسا نہیں ہوتا اسہی مسلم کی ایک روایت کا ٹکڑا ہے کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دوگے اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دوگے تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا کہ تم کو عذاب قبر کی وہ چیخ و پکار اور آواز سنا دے وے جم وہ چیخ و پکار سنا دے وے بعض روایتوں میں ماں اسمعو جو میں سنتا ہوں یعنی کیا مطلب کہ اگر ہم وہ چیخ پکار سن لے وے نا تو ڈر اور دہشت کے مارے اپنے مردوں کو قبر میں دفن ہی کرنا چھوڑ دیں گے اور روایتوں میں ہے فرشتوں کا گرز مارنا اور پھر اس کے نیچے سے آگ بچھانا آگ کا لباس پہنا دینا جو جہنمی ہے اس کو روزانہ جہنم کا منظر دکھایا جائے گا جس کی شدت اور حرارت اس کی لپٹیں اس کو گرمی پہنچاتی رہے گی اور جو نیک سالے ہے جس کا جنت والا مقام ہونے والا ہے اس کو جنت کا منظر روزانہ دکھایا جائے گا جہنم دکھا کے بتایا جائے گا کہ اللہ نے اس سے بچایا تمہیں اور جنت بتا کر اس کی قبر کو کشادہ کیا جائے گا اور اس کے بالمقابل جو گنے گار ہوگا اس کی قبر کی دیواریں اس کو بھیچیں گی یہاں تک کہ حدیث میں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ نے انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر اشارہ کیا کہ اس طرح سے اس کی پسلی کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی پسلی کی ہڈیاں مل جائے گی ایک دوسرے میں اور آگ کا عذاب ہوگا اب یہاں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اقلی بنیاد پر کے ایک ہی گڑھے میں ہمیں تو نہیں محسوس ہوتا اب ایک مردہ دفن ہے کافر ہے مشرق ہے لیکن اس کے وہ آگ میں جل رہا ہے تو ہم کو گرمی محسوس ہونی چاہیے ایسا ضروری نہیں ہے وہ آگ دنیا کی آگ والا معاملہ نہیں ہے اللہ رب العالمین کی قدرت قدرت کاملہ ہے شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اس کو یوں بھی سوچ سکتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ اگر مثال کے طور پر ایک آدمی کے لیے سامپ کے ڈسنے سے ایک گرام زہر اگر جس میں جاتا ہے تو اس کو درد اور تکلیف کیسی محسوس ہوتی ہے اب اللہ نے خون پیدا کیا اس میں ہیموگلوبین ہے سفی ذرات ہیں اور نجانے کیا کیا ماددیں ہیں پروٹینز ہیں اللہ رب العالمین چاہے تو اس خون میں ایک گرام اگر سامپ کا زہر جاتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے اللہ رب العالمین ایک لیٹر اس میں زہر پیدا کر دے کیا اس کی قدرت نہیں ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی یہ ایک سمجھانے کے لیے مثال دے جا رہا ہے یہ ایسا ہی ہوگا ہم نہیں کہہ رہے ہیں سمجھانے کے لیے اور اللہ رب العالمین کی قدرت اور وہ دور وہ معاملہ تو ایسا ہے کہ ایک ہی قبر میں ایک آدمی اگر ایسا ہے جس کو عذاب ہو رہا ہے وہ جل رہا ہے اس کو فرشتے مار رہے ہیں اس کو آگ کا لباس پہنائے جا رہا ہے اس کی قبر اس کو بھیچ رہی ہے اسی قبر میں ایک ایمان والا ہے جس کی قبر کو کشادہ کیا گیا ہے جس کو جنت کی ہوایں مل رہی ہیں خوشگواری مل رہی ہے راحت مل رہی ہے نعمت مل رہی ہے جنت کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں ایک ہی قبر میں دو لوگوں کا علاق علاق معاملہ ہو تو کوئی بحید نہیں ہے اللہ رب العالمین اس پر قدرت رکھتا ہے کوئی بحید بات نہیں ہے یہ عذاب قبر سے متعلق جو میں عرض کروں بات کو ختم کر رہا ہوں ہمارے ایمان کا حصہ ہے اگر کوئی اسے نہیں مانتا تو وہ قرآن کو نہیں مانتا وہ حدیثوں کو نہیں مانتا ایک دو نہیں بہت ساری آیتوں کو بہت ساری حدیثوں کو نہیں مانتا متواتر حدیثوں کو نہیں مان رہا ہے اور اس کی عقل میں نہیں آتا یہ ہماری عقل میں نہیں آتا کہ اس کی عقل ہے کے نہیں ہے کیونکہ عقلاً بھی عذاب قبر ثابت ہو رہا ہے پھر تمام صحابہ تابعین اور اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے اس پر یعنی میرے بھائیو ہمارا یہ یقین ہے کہ قبر میں عذاب یا ثواب کا معاملہ ہوتا ہے اور جو تھوڑا سا منظر ہم نے کھیچا یہ کیوں ہوتا ہے میں نے ابھی اشارہ کیا کہ ایک تو جو مر چکا ہے اس کے لیے تمہید کی طور پر ہے آگے کا معاملہ اس کو سمجھ ہوتا ہے لیکن جو زندہ ہے ہم اور آپ ہم کو جو بیان کیا گیا ہے اگر ہم کو یہ بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے تو یہ ہماری تعلیم اور تنبیح کے لیے ہے درانے کے لیے ہے خوشیار کرنے کے لیے کہ اپنے آپ کو بچا لو اس عذاب سے اپنے بچوں کو بچانے کا انتظام کرو فکر کرو یہ کوئی معمولی بات اور مزاق نہیں ہے کہ آپ نے سنا اور چھوڑ دیا ہم میں سے ہر شخص کو مرنا ہی ہے اس مرحلے پر جانا ہی ہے تو کیا ہم اس سے بے فکر رہے ہیں ہمارا یقین ہے کہ ایسا ہونا ہے ہم ہی نہیں یہود و نصارہ بھی مانتے تھے اگر قبر میں ایک آدمی کہتا ہے ہمارے ہاں کچھ لوگ اصول بنائے ہیں معاف کیجئے گا تھوڑا دیر ہو گئی ایک ہوتی ہے متواتر حدیث ایک ہوتی ہے خبر واحد متواتر ایسی حدیث کو روایت کو کہتے ہیں جس کو نکل کرنے والے ہر دور میں اتنے سچے سکہ راوی ہوں تعداد میں اتنے زیادہ ہوں کہ سب سے غلطی ہونا یا سب کمیل کر جھوڑ بولنا ممکن ہی نہیں ہے اقلاً بھی عادتاً بھی محال ہے ایک غلطی کرے گا جھوڑ بولے گا دو کریں گے تین کریں گے چار کریں گے دس کریں گے پچاس کریں گے کیا جو نیک ہیں متقی ہیں پرحزگار ہیں تو متواتر حدیث اس کو کہتے ہیں قرآن پورا کا پورا ہمیں تواتر سے ملا ہے تو متواتر اور آہاد میں اس روایت اور سنت کا فرق ہے اہل السنہ والجماعہ محدثین اور اہل حق متواتر اور آہاد کو ماننے کے سلسلے میں فرق نہیں کرتے کہ اگر صحیح ہے آہاد بھی صحیح ہے جس میں کم راویات راویان ہے تواتر کے درجے سے کہ تو اس سے حدیث آ گئی تو ہم کو ماننا ہے صحیح ہے سکہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ تک پہنچتی ہے آپ کی بات ہے اور جو رسول کی بات ہے اس کا انکار کرنا کفر ہوگا ثابت ہو جانے کے بعد اگر ثابت نہیں ہے کچھ دوسرے اسباب ہے تو وہاں گف بحث کی گنجائش کی جا سکتی ہے لیکن ثابت ہو جانے کے بعد آپ کہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا میں نہیں مانوں گا تو یہ کافر ہو جائے گا آدمی تو عذاب قبر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آہات سے ہے حالانکہ یہ بھی تواتور سے ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ آہات سے ہے بڑا اچھا اعتراض کیا علامہ البانی صاحب اور دوسرے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ اس سے عقیدہ آہات سے عقیدہ نہیں ثابت ہوگا یہ غلط بات ہے عقیدے کی چیز خبر واحد سے نہیں ثابت ہوگی ایسا ان لوگوں نے کہا بعض بیدتیوں نے ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ پائے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہا کہ مان لیتے ہیں چلی آپ کی بات تو اب یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی جس میں عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی تعلیم ہے مسیح دجال سے پناہ مانگنے کی تعلیم ہے اب آپ یہ کہیں کہ مسیح دجال کی روایتیں آہاد ہیں متواتر نہیں ہیں یہ کہیں کہ عذاب قبر کی حدیث ہیں آہاد ہے متواتر اس لیے اس کو ہم عقیدہ نہیں بنا سکتے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ نہیں بنا سکتے لیکن آپ دعا مانگ سکتے ہو دعا عمل ہے عقیدہ نہیں ہے عبادت ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس روایت کی بنیاد پر عبادت کر سکتے ہیں عمل کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں اب ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے عذاب قبر سے بشا تو جب آپ دعا مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عذاب قبر عقیدہ نہیں مانا چاہیے تو جب آپ مان رہے ہیں کہ عذاب قبر ہوگا ہی نہیں تو اس سے پناہ مانگنے کا مطلب کیا ہوگا دعا کر سکتے ہو عقیدہ نہیں بنا سکتے تو جب آپ پناہ مانگ رہے ہیں اس کا مطلب وہ ہے اور عقیدہ ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہی نہیں ہے تو جب ہوتا ہی نہیں ہے تو پناہ مانگنے کی کوئی مطلب رہتا ہے کیا کتنی بےوقوفی کی باتیں ہیں تو یہ بیدتیوں کا ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم عقل کی بنیادیں مانتے ہیں وہ سب سے بڑی بےوقوفیاں کرتے ہیں عقلی بنیاد پر فقیات کو ماننے والوں کو دیکھئے کہ وہ قرآن و حدیث کی باتیں جو قرآن و حدیث کے عقل کے مطابق ہیں اس کو رد کر دیتے ہیں قرآن و حدیث کی جو صحیح باتیں ہیں وہ عقل کے خلاف نہیں ہیں عقل کو حیرت میں ضرور ڈالتی ہیں اب اگر کوئی بات عقل میں نہیں آتی تو یا تو عقل میں کمی ہیں یا وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں اگر قرآن و حدیثیں صحیح ہیں تو عقل کے مطابق ہوگی ہو سکتا ہے انسان کی آج سمجھ میں نہیں آرہی ہے میں خلاصہ کلام کے طور پر آج کے اس خدبے میں جو میں نے عذاب قبر کا تذکرہ کیا یہ ایمانیات کے طور پر ہمارے ایمان بالغیب اور ایمان بالآخرہ کا وہ ایک حصہ ہے اور یہ ہم مانتے ہیں اس موقع پر جو میں نے اس موضوع کو چھیڑا اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لئے اللہ کا ڈر اور آخرت کی زندگی کو تازہ کرنے کے لئے جس کا اثر ہماری زندگی پر پڑھنا چاہیے اور یہ خاص موقع ہے کہ ہم رمضان المبارک کی طرف بڑھ رہے ہیں عذاب سے بچانے کے لئے نیکیاں ایمان اور عمل صالح ضروری ہے اور عذاب میں ڈالنے کا سبب گناہ ہے جیسا کہ میں نے ابھی ہلکا سا تسکیرہ بھی کیا دنیا اور آخرت کی جتنی مصیبتیں ہیں سب کی بنیاد ہے گناہ شرک اور کفر سب سے بڑا سبب ہے بدت و خرافات گناہ کبیرہ اس کے بعد درجہ بدرجہ ہے پھر صغیرہ گناہ آج ہم دیکھیں تو ہمارا گھر ہمارا سماج معاشرہ مسلمانوں کا پورا مجموعی حال اگر دیکھیں تو گناہوں میں لطپت نظر آتے ہیں شریعت اور شریع احکام سے ایک طریقے سے غافل اور بے پروا نظر آتے ہیں اللہ ماشاءاللہ تو نیک و صالح بھی ہیں چونکہ وہ بھی اسی سماج کا حصہ ہیں اسی زندگی میں جیتے ہیں اس لئے وہ بھی برائیوں سے بہت سی حرام چیزوں سے بچ نہیں پاتے اور جس سماج میں جتنا زیادہ برائیاں جتنی زیادہ برائیاں بڑھتی ہیں اس میں اتنا عذاب آتا ہے اب دنیا میں اگر ہم کو عذاب ہو رہا ہے میرے بھائیوں سوچنے والی بات ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے برما میں کیا کچھ ہوا ہو رہا ہے دوسرے مقامات پر مسلمانوں کا کیا حال ہے کس طرح مارے جا رہے ہیں کاتے جا رہے ہیں پریشانیوں کا شکار ہیں کوئی پرسانے حال نہیں ہے ایک سیدھا سادھا معاملہ ہوتا ہے گھر کا گھر پر بلڈوزر چل جاتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ابھی تازہ تازہ گھروں پر بلڈوزر چل گیا ہاں ہمارے نوجوانوں کو گرفتار کر کے دس دس سال بیس بیس سال جیلوں میں ڈال دیا گیا بیس سال بعد پتا چلتا ہے کوئی ثبوت نہیں ہے بے گناہ چھوٹ گئے دس سال پندرہ سال کے بعد آیا آدمی سمال میں بھی بدنام ہے کام دندہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں جمع پونجی جھوک چکے ہیں اس کو لائٹلی مت لیجئے کہ اس کے ساتھ ہوا میں بچ گیا ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہمارے اور آپ کے بچے بھی خطرے میں ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے خطرہ یہ حکومت یہ ہمارے مخالفین یہ اصلی خطرہ نہیں ہیں ہمارے گناہ خطرہ ہے گناہ کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے یہ ہمارے لیے خطرہ ہے اس خطرے سے بچانے کا سب سے سہانہ پیریڈ اور موسم ہے رمضان المبارک ہم ابھی کچھ دن قریب رہ گئے ہیں اس لیے رمضان المبارک کا فائض حاصل کرنے کے لیے اس کی برکتیں فضیلتیں رحمتیں حاصل کرنے کے لیے ابھی سے اپنے ذہن و دماغ کو تیار کرنا چاہیے استقبال کے لیے تیار رہنا چاہیے توبہ استقبال کر رمضان سے بہتر اپنے صدھار اور اسلاح کا اور کوئی نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں اس پیریڈ میں بھی لوگ عادت ہے اب عادتیں تبدیل کرنا مشکل ہوتا ہے تھوڑی مولی چینجنگ آ جاتی ہے سونے جاگنے میں کھانے پینے میں رمضان المبارک میں لیکن معمولات ویسے ہی رہتے ہیں اور پھر رمضان کے اخیر میں اگر کوئی صاحب ایمان ہے تو اس کو یہ دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا اور بہت سے ایسے ہیں کہ جنہیں یہ دکھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ انہیں احساس بھی مر چکا ہے تو میرے بھائیو ہم اور آپ ابھی زندہ ہیں یہ رمضان اگر مل رہا ہے ہمیں بہت بڑے خوش قسمتی ہیں پتہ نہیں اگلے رمضان میں کون زندہ رہے کون مر جائے اس لئے ابھی سے اس کے لئے تیاری کریں اور یہ تیاری ہم اپنے فائدے کے لئے کریں گے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے ساتھ اللہ نے کہا لال لکم تتکون اس کی تفصیل آپ پڑھیں گے ایک ترجمہ یا ایک مفہم کہ تاکہ تم بج جاؤ تو بج جاؤ اللہ کے عذاب سے بج جاؤ گناہ سے بج جاؤ عذاب قبر سے بج جاؤ دنیا کے عذاب سے بج جاؤ آخرت کے عذاب سے اس کی تیاری کے کرنی چاہیے ہمیں اور یہ جو میں نے بیان کیا یا جو ہم نے سنا اور جو ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے میں پھر سے کہوں کہ یہ یقینیات ہے تیشدہ ہونا ہی ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے رب العالمین نے یہ کائنات مقصد کے تحت پیدا کی ہے اور اس مقصد پر پورا نہ اترنے کے یہ بھیانک نتائج ہونے والے ہیں عذاب قبر اور عذاب آخرت عذاب نار کی شکل میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے وے ایمان اور عمل صالح کے ایسے زیور سے آراستہ ہونے کی جس کے ذریعے سے ہم دنیا برزخ اور آخرت ہر مرحلے کے عذاب سے فتنوں سے اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو بچا سکیں اور ہر جگہ اللہ کی رحمتوں اور اس کے انعامات کے حق داروں میں شامل فرمائے رب العالمین رمضان المبارک جو آ رہا ہے اس کی کما حق ہو تیاری اور اس میں جیسا ایک مومن بندے کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے اس میں ہمیں شامل ہونے کی رب العالمین توفیق ادا فرمائیں اقول قولی حضا و استغفر اللہ علیکم صلی اللہ علیہ وسلم وصل اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید و نفانو و ایعاکم بلائی تذیق لکیمین نہو تعالی جوادن کریم ملکم آمین